مفتی شہاب الدین پوبلزئی کی زیرے صدارت رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس ہوا جس میں موجود مقامی افراد اور مسجد انتظامیہ نے آج چاند نظر نہ آنے سے متعلق اعلان کر دیا انہوں نے بتایا کہ تیرہ رکھنی کامیٹری کو تاحال چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی مفتی شہاب الدین پوبلزئی کا کہنا تھا کہ چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یکم رمضان چوبیس مارچ کو ہوگا اور جمعے کے روز پہلا روزہ رکھا جائے گا مسجد قاسم علی خان کے اعلان کے بعد قیبر پختنخواہ کے متعدد قبائلی علاقوں میں پہلا روزہ چوبیس مارچ کو رکھا جائے گا سپریم پورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینکس اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پہ بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم پورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آگیا بخشش کا سفینہ آگیا ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام میں رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں